ایک انسان بینہ کچھ کھائے کتنے دنوں تک جندہ رہے گا ایک سمیں کے بعد جندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑے گا نہیں تو اس کا شریر جواب دے دے گا اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے لیکن بھارت کے پریحلات بھائی مگن لال جانی نام کے ایک سادو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں پھر بھی یہ سالوں سے جندہ ہے ایش ویدیش کے کہیں ڈاکٹر ان پر ریسرچ کر چکے ہیں اور جہاں کر چکے ہیں کہ یہ بینہ کچھ کھائے جندہ کے سے رہ رہے ہیں لیکن آج تک یہ آسچاریہ بنا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں لگا پایا کہ یہ سادو بینہ کچھ کھائے جندہ کے سے رہ رہے ہیں چھتیز گھڑ کی رہس یمائی روک پینٹنگ چھتیز گھڑ کے چمارہ شیطر کی گفاؤں میں کچھ روک پینٹنگ بنی ہے جنہیں دس ہزار سال پرانی روک پینٹنگ بتایا جاتا ہے اس پینٹنگ میں ایلین کی اڑن تستری یعنی کی یوے فو کا چتر بنا ہوا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ ایلینس انسانوں کا اپران کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پوروجو کے انسار نہاں سے واقعی میں ایلینس انسانوں کا اپران کر ساتھ لے جاتے تھے لیکن آج تک یہ کوئی پتہ نہیں لگا پایا کہ اس پینٹنگ کا اصلی راست سے کیا ہے اور کس نیا پینٹنگ بنائی ہے جوالا جی مندیر کی اکھنڈ جوتی ایمہ چل پردیش میں استطر جوالا دیوی مندیر میں ایک اکھنڈ جوتی ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے کبھی نہیں بستی لیکن آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا کیا کارن ہے کہ یہ جوتی بستی ہی نہیں ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اس جوتی کو بجانے کی کئی بار کوشش کی لیکن اسے سفلتا نہیں ملی نیدیون برندہون برندہون نیدیون مندیر کے بارے میں کچھ ایسی مانیتا ہے کہ یہاں کے پریسر کے رنگ محل میں شریف کرشنہ بھگوان آج بھی واس کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رنگ محل میں بھگوان شریف کرشنہ رات کے سمیں میں بشرام کرتے ہیں اور یہاں پجاری روچ رنگ محل میں ماخن نسری کا پرساد رکھتے ہیں اور بستر بھی بچھاتے ہیں اور صبح دیکھنے پر بستر ایسا بکھرا ہوا ہوتا ہے جیسے اس پر کوئی سویا ہو اور پرساد بھی گرہن کیا ہوا ہو لیکن اس کے پیچھے کا رہش کوئی نہیں جان پایا کہ واقعی میں یہاں بھگوان شریف کرشنہ کا واس ہے یا پھر حقیقت کوئی اور ہے جائے گڑ کے کیلے کا رہش یامائی کھا جانا پنک سٹی جیپور کے جائے گڑ کے کیلے میں بھی ایک رہش سے چھپا ہے جس کا سچ آج تک کوئی نہیں کھوچ پایا ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ مانسی نے اکبر سے چھپا کر یہاں ہیرے جواہرات اور کروڑوں کی سمپتی چھپا رکھی تھی اور کہیں باہر کھجانے کو ڈھوننے کی کوشش کی گئی لیکن آج تک اس کھجانے کا پتہ نہیں چل پایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی پائی